اسلام علیکم ڈیئر ویورڈ میرا نام ہے رزا انور اور آج ہم ایچ پری دو تھوزر فائی پر اپنا لیسن نمبر ایٹ سٹارٹ کرنیے ویورڈ پریویس لیسن میں ہم نے پرچیز کو کمپلیٹ کر لیا تھا آج کس لیسن میں ہم سیل کو سٹارٹ کریں گے تو آج کس لیسن میں ہم دیکھیں گے سیل انوینٹری اون کیش کہ انوینٹری کو کیش میں کیسے سیل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ فنانچل سٹیٹمنٹ میں ہم انکم سٹیٹمنٹ کو آج بیو کریں گے کہ انکم سٹیٹمنٹ پیش ٹی ٹو تھوزن فائی میں بیک گرون میں کیسے کریئٹ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے میں سوٹر کو اپن کرتا ہوں اور یہاں سے اپنی کمپنی کو اپن کروں گا اور نیویگیشن ایڈ میں میں یہاں پر سیل کو سلیکٹ کروں گا تو پرچیز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرچیز میں ہم ایکاونٹ میں اور کیش میں کیسے پرچیز کرتے ہیں وینڈر کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے پیمنٹ کیسے کی جاتی ہے ایکاونٹ کی تو آج ہم سیل میں سیل انوائز کریں گے تو جب آپ انوائنٹی کو سیل کریں گے کیش میں یا ایکاونٹ میں تو سیل انوائز کے ذریعے سیل کو ریکارڈ کیا جائے گا تو میں سیل انوائز کو کلک کرتا ہوں اور سب سے پہلے یہاں پر کسٹمر آئی ڈی جس کسٹمر کو آپ سیل کر رہے ہیں اس کی آئی ڈی اس کا نیم سیلیکٹ کریں گے اور انوائز نمبر میں یہاں پر زیرو ون رکھ دیتا ہوں یہاں پر میں سیلیکٹ کرتا ہوں کہ میں ٹین نمبر آف منٹ سیل کر رہا ہوں الیکٹرک آئرن کے تو الیکٹرک آئرن ٹوانٹی ٹو ہنڈر کے حساب سے ٹوانٹی ٹو تھاؤزن کی ٹین الیکٹرک آئرن سیل کر رہا ہوں اور اس کی پیمنٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر اماؤنٹ پیڈ ایڈ سیل پر کلک کروں گا تو کلک کرنے کے بعد یہ ایک ونڈو اپن ہوئی ہے یہاں پر میں ریفرنس میں اس انوائز کا ریفرنس نمبر زیرو ون دے دیتا ہوں اور جو اماؤنٹ مجھے ریسیوڈ ہو گئی ہے کیونکہ ہم کیش کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ کمپلیٹ کیش ریسیو ہو گیا تو یہاں پر میں ٹوانٹی ٹو تھاؤزن لکھ دیتا ہوں تو اگر یہ کیش آپ کو کیش میں ریسیو ہویا تو ہم کیش آن ہینڈ کو سیلکٹ کریں گے لیکن اگر ہمیں کیش کی بجائے چیک ملایا تو میں یہاں پر چیکنگ اکاؤنٹ کو سیلکٹ کروں گا اور سیلکٹ کرنے کے بعد یہاں ہوکے کر دیں گے اور اگر کوئی فریٹ وغیرہ کوئی فریٹ چارجز وغیرہ ہے تو وہ آپ یہاں پر لکھنے کے بعد اس کو سیلکٹ کر دیں گے تو یہ سیل پیڈ ان فول یعنی کہ کیش میں سیل ہو گئی ہے تو اگر آپ اس کا پرینٹ پریوی کیا کریں تو یہ انوائز کریٹ ہو جاتی ہے اس کو آپ پرینٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ انوائز جو ہم نے ابھی کریٹ کی ہے یہاں پر کمپنی کا نیم آرہا ہے یہاں پر سولد کود اس کو سولد کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ انوائز کر رہے ہیں جو کیز آپ سیل کر رہے ہیں وہ یہاں پر شو ہو رہی ہے تو یہاں پر یہ پیڈ ان فول ہو گیا یہ الیکٹرک آئیڈن ہم نے ٹو ہنڈرڈ ٹو تھاؤزن کے حساب سے لی تھی مین ٹوانٹی تھاؤزن کی یہ سی جی ایس کوسٹ آف گود سولد تھی اور یہاں پر ٹو تھاؤزن ہمیں اس میں پروفٹ ہو رہا ہے تو ہم اب اپنی انکم سٹیٹمنٹ کو چیک کرتے ہیں ہمیں ٹو تھاؤزن پروفٹ شو کروا رہی ہے یا نہیں کیونکہ لیکٹرک آئیڈن ہم نے ٹو تھاؤزن پر پیس کے حساب سے پرچیز کی تھی اور اب ہم نے ٹوانٹی ٹو ہنڈر کے حساب سے سیل کر دی مین ٹو ہنڈر پروفٹ پر یونٹ پر ہو رہا ہے تو ٹین یونٹ پر ہمیں ٹو تھاؤزن پروفٹ ہو گیا تو فنانشل سٹیٹمنٹ کو دیکھنے کے لیے میں آل اکاؤنٹ رسیویبل رپورٹ کو کلک کرتا ہوں اور یہاں پر فنانشل سٹیٹمنٹ کو کلک کرتا ہوں یہاں پر ساری کے ساری سٹیٹمنٹ شو ہو رہی ہیں ریٹیر لیننگ سٹیٹمنٹ انکم سٹیٹمنٹ بیلنشیٹ تو یہاں پر میں انکم سٹیٹمنٹ کو کلک کر کے اوکے کر دیتا ہوں تو یہاں پر انکم سٹیٹمنٹ پوچھ رہا ہے کس پیریڈ کی انکم سٹیٹمنٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کرنٹ پیریڈ کو سلیکٹ کر کے تو یہ انکم سٹیٹمنٹ کو سیل انکم ہماری 22,000 تھی مینز ہم نے لیکٹک آئیزن سیل کی تھی 22,000 میں اور اس لیکٹک آئیزن ہماری جو 22,000 میں سیل ہوئی ہے اس کو پرچیز ہم نے 20,000 میں کیا تھا تو منز 2,000 گروس پروفیٹ ہے اور ابھی تک ہمارا کوئی ایکسپینس نہیں ہوا تو یہی 2,000 ہماری نیٹ انکم ہوگی تو اب ہم ایک ایکسپنس کی انٹری بھی پاس آب کرتے ہیں تو یہاں پر وہ بھی شو ہوگی ایکسپنس کی انٹری پاس کرنے کے لیے یا کوئی بھی انٹری پاس کرنے کے لیے آپ کو جرنل اوپن کرنا پڑے گا تو یہاں پر نیچے جی ایل لکھا ہوگا آپ اس کو کلک کریں یا سمپلی ٹاسک میں جا کر جرنل اینٹری پر کلک کریں گے تو یہ ایک جرنل اوپن کر جائے گا تو اس میں میں ایکسپنس کی انٹری پاس کرتا ہوں یہاں پر فور ایکجامپل ہم سٹیشنر ایکسپنس لگ دیتے ہیں 100 سٹیشنر ایکسپنس ڈیابٹ کر دیتے ہیں اور کیش کو کر دیتے ہیں تو انٹری پاس آب کرنے کے بعد ہم یہاں سے اکاونٹ سلیکٹ کریں گے سٹیشنر ایکسپنس ہمارا بسکلی ایکسپنس ہی ہے تو میں اس کا اکاونٹ ایکسپنس کا سلیکٹ کر دیتا ہوں ادھر اوفیس ایکسپنس کے نام سے اور کیش اون اینڈ کیونکہ کیش جا رہا ہے ہمارے بزنس سے تو میں اس کو کریڈل کروں کیش اون ایس اور اس کو سیو کر رہتے ہیں سیو کرنے کے بعد میں دوبارہ انکم سٹیٹمنٹ کو ویو کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ون ہنڈر کا ہم نے ایکسپنس لکھا ہے وہ بھی انکم سٹیٹمنٹ میں شو ہوگا یہ ادھر اوفیس ایکسپنس کے نام سے ون ہنڈر کا ایکسپنس شو ہو رہا ہے اور ہماری نیٹ انکم نائنٹین ہنڈر میلز تو تھاؤزنڈ میں سے ون ہنڈر لیس ہو گیا ویور دیا تھا ہمارا آج کا لیسن تو نیکس لیکچر میں ہم سیل کو اکاؤنٹ میں پاس اٹھ کریں گے امیر اگر آپ انیوینٹی کو اکاؤنٹ میں سیل کریں گے تو اس کو کیسے ریکارڈ کیا جائے گا تب تک کے لیے اپنا بہت سارا گھر رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی